السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لسن نمبر 153 آیت 45 سے 59 تک وَدْرِبْ لَهُمْ اور بیان کرو ان کے لیے درب ایک چیز کا دوسری چیز پر مارنا بہت سے معنوم استعمال ہوتا ہے جب بھی ایک چیز دوسری سے ٹکرائی جاتی ہے خواہ وہ بات ہو جو کانوں سے ٹکراتی ہے یا سفر کرنا ہو تو یہاں فرمایا وَدْرِبْ لَهُمْ اور بیان کرو ان کے لیے مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی کی مثال یعنی ایسی مثال بیان کرو ایسی حالت بیان کرو کہ جو دوسری حالت سے مشابہ ہو اور بات سمجھ میں آ جائے مثال کیا ہوتی ہے یعنی کسی چیز کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ دیکھتے ہی اس جیسی دوسری چیز یاد آ جائے سامنے آ جائے یعنی دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل لے آنا اسی سے پھر درب یعنی ایک کو ایک پیمارنا یعنی ایک حالت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اس سے دوسری حالت بلکل واضح ہو جائے تو یہاں کس چیز کی حالت بیان کرنے کا ذکر ہے الحیاتِ دنیا دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کا ذکر کرو اور کس طرح ایک مثال کے ساتھ مثال سے بات واضح کرو کیا ہے وہ مثال کمائن پانی کی طرح انزلنا ہو من السمائی اتارا ہم نے اس کو آسمان سے کون سا پانی ہے یہ بارش کا فختلطہ پھر گھنا ہو گیا بہی ساتھ اس کے نبات الارد زمین کا سبزہ اختلطہ کا لفظ خیل آم تویے سے ہے خلط ملت ہونا دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی اجزاء کو جمع کرنا ملا دینا تو کیا مختلط ہو گیا کیا مل جل گیا نبات الارد اور نبات وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو یعنی زمین کا سبزہ کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش برستی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور زمین کا سبزہ اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے فَأَسْبَحَ حَشِيمًا لیکن یہ گرین ری اور یہ ہریالی ہمیشہ نہیں رہتی اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہر موسم بہار ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ بہار کا وقت بہت مختصر ہے سبزے کا یہ سین آرزی ہے انجام کیا ہوتا ہے فَأَسْبَحَ پھر وہ ہو جاتا ہے کون نبات الارض کیسا ہشیمن ریزہ ریزہ چورا چورا بھوسا بن جاتا ہے خوش گھاس ہشیم کا لفظ ہی شین میم سے ہے ہشم ہشم کہتے ہیں توڑنے کو اور ہڈی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سوکھی روٹی کے لیے بھی سوکھی روٹی کو توڑنا اگر آپ ایک جگہ سے توڑیں تو کیسے ٹوٹتی ہیں دو تین جگہ سے ٹوٹ جاتی ہیں جلدی ٹوٹتی ہیں اسی طرح اگر آپ ہری بھری شاہ کو توڑیں تو کیسے ٹوٹتی ہیں مشکل سے لیکن جب سوک جاتی ہے تو آپ اس کو توڑیں تو ایک دم ٹوٹ جاتی ہیں تو یہی حشیم ہے اور اسی سے لفظ پھر حاشم نکلا ہے اور حاشمی حاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام تھا اور ان کا یہ نام یا لقب کیوں پڑا کیونکہ ان کے بارے میں روایات میں آتا مشہور ہے کہ وہ بہت سخی انسان تھے حاجیوں کی خدمت یا ان کی مہمانی کیا کرتے تھے روٹی پکا کر اس کو توڑ کے شوربے میں ڈال کے ایک خاص سرید ایک کھانا ہے عربوں کے ہاں جس میں شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالی جاتی تو وہ اس کھانے کے پیش کرنے اور بہت زیادہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے حاشم کہلائیں یعنی روٹی توڑنے والے روٹی توڑ کے پیش کرنے والے بہرحل یہاں کیا معنی ہے فَأَسْبَحَ حَشِيمًا تو وہ ہو گیا چورا چورا تَذْرُوحُ الرِّيَاح اُڑائے پھرتی ہیں اس کو ہوائیں اس چورے کو گرے ہوئے پتوں کو ہوا اُڑائے پھرتی ہے کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں یہاں سے وہاں تَذْرُوحُ کا لفظ جو ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ذَالْ رَيْوَا وَزَرْوُن کہتے ہیں دلند اڑانے کو موچھا اڑانا یعنی ہوایں اس کو وہ یہاں سے وہاں دور دراز لے جاتی ہیں ان گرے ہوئے پتوں کو اس چورے کو وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور ہے اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا قدرت والا مقتدر قاف دال ریسے ہیں اقتدار کا لفظ اردو میں عام ہے یعنی بہت زیادہ قدرت ہے اللہ کے پاس جس چیز کو جیسا چاہے بنا دے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے ایک انسان دنیا میں آتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے طاقت آتی ہے اس میں اس کے اندر جذبات اُبھرتے ہیں اُمنگیں زندگی کی ایک رونک ایک ترنگ ہوتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ساری دنیا فتح کر لے گا ہر کام کی طرف بڑھنے اور کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے اور اپنے لیے بہت سی خیر و بھلائی اکٹھی کر لیتا ہے اور جو جو انسان بڑا ہوتا ہے جو جو اس کے شوق جوان ہوتے چلے جاتے ہیں اور آستہ آستہ دنیا کی رونک مال و دولت ہشم خدم ہر چیز اپنے اردگرد کٹھی کر لیتا ہے خوب گھر بھر جاتا ہے شادی ہوتی ہے پھر بچوں سے گھر بھر جاتا ہے پھر بچوں کی شادی ہوتی ہے ان کے بچوں سے اور گھر بھر جاتا ہے تو ہر طرف ایک ہریالی اور اتنے بھیڑ اور گتھم گتھا یعنی آپ دیکھیں کہ دو افراد سے جو خاندان بنتا ہے اور ایک پوری فوج ہے جو انسانوں کی سامنے آتی ہے یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو رہے ہوں بعض اوقات شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر صرف خاندان کے لوگ ہی جمع ہو جائیں بچے اور بچوں کے بچے پوتے نواسے تو گھر بھر جاتا ہے خوب رونکے لگتی المال و البنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونک ہے دنیا کی زندگی کا حسن ہے زینت کس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے مال سے کس کس طرح خوبصورتی حاصل کرتے ہیں کپڑے بناتے ہیں زیور بناتے ہیں ویک اپ خریدتے ہیں گھر سجاتے ہیں یہ سب کیا ہیں دنیا کی زندگی کی رونکیں اولاد کس طرح زینت ہے کہ انسان ان کے ذریعے بعض اوقات نام کماتا ہے بعض اوقات اس کو ان سے آرام اور سکون ملتا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ صرف وقتی رونک اور وقتی زینت ہے والباقیات السالحات اور باقی رہنے والیاں تو بس سالحات ہیں نیکیاں ہیں خیرن اند ربکا جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک اچھی ہیں تیرے رب کے ہاں ثوابا ثواب کے اعتبار سے بھی وخیرن امالہ اور بہترین امید کے اعتبار سے بھی یعنی جن سے پھر کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اب یہ ہمیں فائدہ دیں گی جہاں تک دنیا کے مال اور اولاد کا تعلق ہے تو وہ ہمیں اللہ سے قریب نہیں کرتا الا یہ کہ انسان ان کو صحیح رستے پر لگائے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو مسیر کا مطلب ہے کسی کو مجبور کر کے چلانا کہ اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں اور اسے قادر ہے چلو اب پہاڑوں میں چلنے کی طاقت تو نہیں ہے پہاڑوں کے پاؤں تو کوئی نہیں پہاڑوں کے پاؤں نہیں ہے تب آپ دیکھیں کتنے جمع ہوئے ہیں اور صرف اوپر نہیں بوجل رکھے ہوئے بلکہ زمین کی اندر گڑے میں تو اللہ تعالی کیا کریں گے انہیں اکھیڑیں گے نکالیں گے اور پھر ان کو چلا دیں گے تو جب پہاڑ اٹھ جائیں گے اور چلے جائیں گے تو کیا ہوگا وطر الارض بارزتن اور تم دیکھو گے زمین خالی ہو گئی صاف ہو گئی اگر نائن الیون کے بعد آپ نے وہ جگہ دیکھی اتفاق ہو آپ کو وہاں جانے کا جہاں بڑے بڑے ٹاورز تھے تو وہ سٹریٹ کیسے لگتی ہے مجھے اتفاق ہوا کیسے لگتی ہے اسٹریٹ انہیں بہت مختلف سین لگتا ہے کوئی بھی ٹاور کہیں گرے کوئی بھی مکان کوئی بھی چیز جب ہٹ جاتی ہے آبادیاں صاف ہو جاتی ہیں تو زمین کا نقشہ بدل جاتا ہے قیامت کے دن اسی طرح زمین کا نقشہ بدل جائے گا زمین بالکل کھلی تو بارزتن کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سامنے صاف ظاہر ہو جائے گی سب سٹریٹ ہو جائے گا وَتَرَلْ أَرْضَ بَارِزَتًا وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان سب کو کٹھا کر لیں گے حشر کہتے ہیں جمع کو کٹھا کرنا یہاں بھی کہا وَحَشَرْنَاهُمْ سب کو کٹھا کریں گے جس کے اندر بھی جانے کیڑا پتنگا سمیت سب آئیں گے آپ سوچیں حال کیا ہوگا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور نہ ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو ایک بھی بچ کے کہیں بھاگ نہ سکے گا کہیں چھپ نہ سکے گا غدر کس کو کہتے ہیں غدار کون ہوتا ہے جو چھوڑ جائے غدر کہتے ہیں بے وفائی کو غدار سخت بے وفا تو نُغَادِرْ کا مطلب نہیں ہم چھوڑیں گے یعنی کسی کو بھاگنا نہیں دیں گے احدا کسی ایک کو بھی کوئی نہ سمجھے کہ وہ اللہ سے کئی چھپ کے بیٹھ جائے گا اور وہ حساب کے لئے حاضر نہ ہوگا سب لوگ حساب کے لئے حاضر ہوں گے حاضر کیے جائیں گے کیسے حاضر کیے جائیں گے وَعُرِدُوْ عَلَى رَبِّكَ سَفَّةً وَعُرِدُوْ عَلَى رَبِّكَ سَفَّةً اپنے رب کے سامنے سَفْتَرْسَةً اب ذرا نقشہ دیکھئے زمین صاف ہو گئی سٹریٹ کر دی گئی ایک ایک کو باہر نکال دیا گیا جو مردے اندر ہیں جو بھی ایڑے مکوڑے حشرات سب ان کو نکال کے باہر سب کو جمع کر لیا گیا اور سب اب کس طرح آئیں گے وَعُرِدُ عَلَى رَبِّكَ تیرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے سفا لائنوں میں کوئی بھیڑ ہنگامہ رش کسی قسم کی کوئی بدنظمی بدمزگی نہ ہونے پائے گی ہر کوئی سیدھا ہوگا سب لائنوں میں کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ فرشتے بھی لَقَدْ جِئْتُمُونَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ جیسے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار پہلی بار جیسے پہلی دفعہ تم دنیا میں آئے تھے کیسے آئے تھے اکیلے آئے تھے بے لباس آئے تھے بے خطنہ کے آئے تھے بغیر جوتے کے آئے تھے اسی لئے بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اسی طرح ہوں گے جیسے وہ پیدا ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں بن خطنہ اکٹھے کیے جائیں گے یعنی سرکمسیر نہیں ہوگا ان کا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی ننگا جا رہا ہو تو جس نے نہ بھی دیکھنا وہ پلٹ کے دیکھے گا کہ یہ کیا لیکن آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش نہ ہوگی کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا یہ صرف دنیا میں انسان دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے قیامت کے دن تو پھر صرف اپنے کو دیکھے گا صرف اپنی فکر ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا اکیلے بھی آگے تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے یعنی اتنا بڑا ایک کٹ اور اس میں پھر اکیلہ انسان بل زعمتم بلکہ تم نے سمجھا تھا أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَعْئِدَا کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت تم نے سمجھا تھا کہ کوئی دوبارہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے ہی نہیں اور وعدے کے وقت سے مراد کونسا وقت ہے قیامت کا وقت حساب کتاب کا وقت اور مععید کیا ہے مفعیل کے وزن پر اس ان ظرفے زمان ہے یہاں زمان و مکان دونوں ہو سکتے ہیں یا مععید وقت بھی اور جگہ بھی تم نے سمجھا تھا کہ یہ سب ہوگا نہیں تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں سب کا اکٹھا ہونا دراصل کس لیے ہوگا دنیا میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں کس کس مقصد کے لیے کوئی کھیل دیکھنے کے لیے سب سے بڑی بڑی گیدرنگز کہاں ہوتی ہیں سٹیڈیومز میں کھیل دیکھنے کے لیے تو وہاں کوئی کھیل تماشاں دیکھنے کو جمع نہیں ہوں گے لوگ کس لیے جمع ہوں گے حساب دینے کے لیے کیسے ہوگا یہ حساب وَبُدِعَ الْكِتَابِ اور رکھ دی جائے گی کتاب کونسی کتاب نام اے عمال کہاں رکھ دیا جائے گا ہاتھوں میں ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا وہی کتاب منشورہ جو ہے اب وہ دے دی جائے گی کہاں ہاتھوں میں فَتَرَ الْمُجْرِمِيْنَ تم دیکھو گے مجرموں کو مشفقینہ کہ ڈھر رہے ہیں مشفق کا لفظ جو ہے شین فے قاف سے ہے شفق کہتے ہیں غروبِ آفتاد کے وقت روشنی اور تاریکی کا اختلاط شفق کس کو کہتے ہیں جب سورے ڈوبتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے تھوڑی روشنی بھی ہوتی ہے اور تھوڑا اندھیرہ بھی مغرب کے وقت اگر آپ دیکھیں اسی طرح شفقت کہتے ہیں اس محبت کو جس میں خوف بھی ہو ماں بچے پر شفیک ہوتی ہے تو اس شفقت اور اس محبت میں کیا شامل ہوتا ہے ماں بچے سے شفقت کرتی یعنی محبت کا اظہار تو اور دل میں کیا ہوتا ہے ڈر ڈر ہوتا ہے نا کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے مثلاً وہ بیمار ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو تو وہ وقت شفقت کے اظہار کرتے ہیں عام طور پر آپ بچے کو ڈانٹ پی جاتے ہیں لیکن اگر انہیں کوئی تکلیف ہو جائے کوئی بخار ہو پھر کیا کرتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو آپ اپنی مرسی یا رحمت یا شفقت شو کرتے ہیں اس شفقت کے اندر دل میں بھی کچھ ہوتا ہے بظاہر آپ بڑے کائنڈ ہیں لیکن پیچھے کیا دل میں خوف ہے کہ اب یہ زیادہ نہ بیمار ہو جائے یا ان کو کچھ اور نہ ہو جائے اس کیفیت کو شفقت کہتے ہیں تو یہ کہاں سے شفق سے شفق کیا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے سورج کوئی نہیں پھر بھی روشنی ہے اندھیرہ بھی ہے اور روشنی بھی ہے متضاد چیز ہے تو شفقت کے اندر بھی تضاد ہے باہر محبت اور اندر ڈر ہے یہ کیفیت ہے تو مشفقینا ڈرنے والے کس سے ممہ فی جو اس کتاب میں ہے کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہیں اس پرچے میں جو کچھ اب نمبر لگیں گے اس سے ڈر رہے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے کیا؟ یا وَيْلَتَنَا ہائے افسوس ہم پر مَا لِحَدَ الْكِتَابِ کیا ہے اس کتاب کو؟ لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً نہیں چھوڑا اس نے چھوٹا وَلَا کَبِیرَةً اور نہ بڑا اللہ ساہا مگر گن گن کے لکھا اس کو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے اسے ہوا کیا؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ مَا لِحَازَ الْكِتَابِ تاجب کریں گے یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کس قسم کی کتاب ہے جس میں چھوٹی اور بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے وَبَجَدُوا مَعَمِلُوا حَادِرَةً اور وہ پا لیں گے جو بھی عمل کریں گے حاضر سب عمل ان کے سامنے ہوں گے حاضر ہوں گے وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَى اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا کیسے؟ کہ اس کو اس کے حق سے کم دے یا یہ کہ اس کے قصور کم ہو اور سزا زیادہ دے ایسا نہیں ہوگا کسی پہ جاتی نہیں ہوگی وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو یہ سجدہ کس قسم کا سجدہ تھا؟ تعظیم کا لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع تھا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جس کو سجدہ کہا جاتے کیونکہ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ پیشانی کو آجزی کے ساتھ زمین پر رکھ دینا اگر اس کا معنی یہی لیا جائے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا تعظیم تھا اور تعظیم کے لیے سر زمین پر رکھا گیا آدم علیہ السلام کے سامنے تو پھر کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بات جواز کی اور غیر جواز کی نہیں ہے اصل بات اللہ کے حکم کی ہے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کسی بھی بحث کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اور وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں اور اللہ کا حکم ماننا جو ہے یہی بندگی ہے تو اس وقت وہ آدم علیہ السلام کی بندگی نہیں بلکہ دراصل اللہ کی بندگی کر رہے تھے فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا تو یہاں اگر انہوں نے سجدہ کیا تو اس میں جگڑنے کی بات نہیں ہے کہ کون سا سجدہ تھا اور کیوں ایسے کیا اور کسی اور کو سجدہ کرنا تو شرک ہے تو پھر فرشتوں نے جو کیا تو ہم بھی کسی مزار پہ جا کے کسی قبر کو سجدہ کر لیں اس کو کوئی جواز نہیں اس لیے کہ اس سجدے کی ہمیں اجازت نہیں ہے تانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا ففسق عن امر ربی تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی رب کے حکم سے نکل گیا فسقا کا کیا معنی ہوتا ہے حدوں سے پار ہونا جیسے خجور کا چھلکے سے باہر آنا جیسے پھول کھلتے اور کلیاں باہر آ جاتی اسی طرح احکامِ الٰہی کی خلاف ورزی جو ہے اپنی حدود سے باہر نکلنا جو ہے یہ فسق نافرمانی ففسق عن امر ربی تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی رب کا حکم نہ مانا اسے کیا حکم تھا کہ تم سجدہ کرو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے حکم دیا گیا تھا امر ربی اسے بھی حکم ملا تھا اگرچہ وہ جنوں میں سے تھا تو یہ آیت بلکل واضح کر دیتی کہ ابلیس کون تھا اور اس کو بھی حکم ہوا تھا تو اس نے بات نہیں مانی تو ہمیں کہا جا رہا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ کیا پھر تم بناتے ہو اس کو اس کو کس کو ابلیس کو وَذُرِّيَّتَهُ اور اس کی ذُرِّيَّت کو اولاد کو اولیاء دوست مِن دونی میرے سوا یعنی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو تو اس آج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی اولاد بھی ہے اب کسی نے کہا کہ کیا پھر اس کی بیوی بھی ہے کسی عالم سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے نکاح میں حاضر نہیں تھا مجھے نہیں معلوم کہ بیوی ہے یا نہیں یعنی اس قسم کی باتیں پوچھنا کہ جن کا کہیں ذکر کیا نہیں گیا اور اپنی اکل سے یا قیاس سے یا گمان سے دعوے کرنا یہ درست نہیں ذریعت کا ذکر تو ملتا ہے لیکن بیوی کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ اس کی بیوی بھی ہے تو اس لیے ہمیں جتنی بات پتہ چلتی ہے اتنی پرازی رہنا کافی ہے ذریعت کتنی ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے ذریعت حقیقی ہے یا مجازی یعنی اس کے چیلے جو ہیں وہ اس کی ذریعت ہے یا واقعی اس کی اپنی ذریعت ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہاں حدیث میں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے بازار کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں شیطان انڈے بھی دیتا اور بچے بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ جانور انڈے دیتے ہیں اور کچھ بچے دیتے ہیں تو شاید بازار کے بارے میں آتا ہے حضرت سلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَا تَكُنْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ السُوق وَلَا آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فِيهَا بَعْدَ الشَّيْطَانُ وَفَرَخ کہ نہ تم ہو جو سب سے پہلے بازار جائے اور نہ ان میں سے جو سب سے آخر میں وہاں سے نکلے کیونکہ بازار وہ جگہ ہے کہ جہاں شیطان کے انڈے بچے ہوتے ہیں فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَا کیا پھر تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو من دونی مجھے چھوڑ کر کیونکہ جہاں شیطان ہوتا وہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے اللہ کا قرب نہیں نصیب ہو سکتا ہے اگر انسان شیطان کے حکم پر عمل کرے وَهُمْ لَكُمْ عَدُو اور وہ تمہارے دشمن ہیں سارے دشمن ہیں یہ ساتھا ہے نا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو دشمن سمجھو گے تو اس سے بچنے کی فکر کرو گے اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اس دشمن اور صرف ایک نہیں اس کے لشکر ان سارے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لئے کہہ رہے ہیں بِعْسَ لِلْظَالِمِينَ بَدَلَا بُرَا ہے زالموں کے لئے عوض یعنی ایسے زالموں نے مجھے چھوڑ کے دشمن کو دوست بنا رکھا ہے کیسا بدترین متبادل ڈھونڈا ہے انہوں نے یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو لیتے تو بھی بات تھی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے نہیں کہاں رحمان اور کہاں شیطان مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ نہیں میں نے ان کو حاضر کیا تھا نہیں میں نے ان کو شاہد بنایا تھا شاہدہ کا کیا معنی ہوتا ہے گواہ بنانا اور حاضر کرنا میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا کب خلق السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یعنی جب ہمیں آسمان بنا رہا تھا اور زمین بنا رہا تھا تو میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا میں نے مدد کے لیے نہیں بلایا تھا وَلَا خَلْقَ آنفُسِمْ اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت تو جب وہ خلق میں شریک نہیں تو عبادت میں کیسے شریک ہے یہ ہے مطلب کہنے کا کیونکہ مابود وہی ہو سکتا ہے جو خالق مالک و رازق ہو جب وہ خالق نہیں تمہارے اور آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت اور انسانوں کی تخلیق کے وقت اور ان کی اپنی تخلیق کے وقت جب وہ وہاں تھے نہیں کہ وہ کوئی مدد کرتے تو پھر وہ عبادت کے مستحق کہاں سے ہو گئے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا سب کچھ بنا لیا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُدِلِّينَ عَدُودًا اور نہیں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مدل مدل کس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ مُدِلَّا کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا گمراہ کرنے والا اس کی جمع ہے یہاں مدلین گمراہ کرنے والے اور عَزُدَ مَدَدْگَار عَزُد اصل میں کہتے ہیں کوہنی سے کندے تک یہ دیکھیں کوہنی سے لے کر کندے تک کا یہ حصہ ہے یہ کیا ہے عَبُد اس کو عَزُد کہتے ہیں کسی کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو مسلز دکھانے ہو تو کون سا حصہ دکھاتے ہیں یہی عَزُد ہوتا ہے تو عَزُد کا لفظی معنی کیا ہے بَازُ اور مجازی معنی کیا ہے مددگار جو آپ کو مدد دے وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کون اللہ تعالیٰ نا دو آواز دو ندا سے شرکائی میرے شریکوں کو مراد اس میں شیطان بھی ہے اور بت بھی ہیں اور سب کے سب جو بھی الَّذِينَ وہ جن کے بارے میں زَعَمْ تُم گُمَان تھا تمہارا خیال تھا تمہارا کیا کہ وہ میرے شریک ہیں وہ زور رکھتے ہیں مجھ پہ یا وہ بھی کچھ فیصلے میں اللہ کے شریک ہیں فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ نَوْتَجِبُوا لَهُمْ وہ ان کو جواب نہیں دیں گے کوئی بولے گئے نہیں آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے بلاؤ ان کو پکارو وہ پکاریں گے کوئی آگے سے بولے گئے نہیں کیوں وہ تو کہیں گم ہو گئے وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَىٰ اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک آڑ یا ایک ہلاکت کی جگہ دو مانے کیے گئے اس کے وَبَقْ سے ہے وَاوْ بِقَاف قید خانہ یا حاجز دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز اور یہ بھی کہا گیا کہ جہنم کا ایک خاص درجہ ہے یا گڑا ہے جو خون اور پیو سے بھرا ہوا ہوگا اب یہ نا کہ جہنمیوں کے خون پیپ رس 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 کی تو وہ سارا جیسے گٹر میں کٹھا ہوتا نا گند ہے سی بریج پائپ جیسے ہوتے ہیں تو سارے گھروں سے گند نکل کے کہاں چلا جاتا ہے اس گڑے میں تو جہنم میں بھی ایک گڑا ایسا ہوگا جس میں سارا خون پیپ دریا بیرہ ہوگا اس کا اس کا نام موبق ہوگا وہاں وہ سارے کٹھے ہوگا آپ دیکھیں کہ جب کچھ کھانے کو انسان پر نہ ملے پھر وہ ہر چیز کھانے پر راضی ہو جاتا ہے کل کی وہ جو تصویر تھی جس میں وہ بچہ جانور کے پشاب اور جو بھی اس کے پیٹ سے نکلے اس کے اوپر مو رکھے ہوئے تھا دنیا میں آپ دیکھیں کہ جس چیز کا انسان تصور نہیں کر سکتا لیکن جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ پشاب بھی پی لیتا ہے جانور کا اور اس کی باقی چیزیں بھی کھانے کو تیار ہیں کہ کچھ تو اندر جائے جینا تو آخرت میں جہنمیوں کے یہی کھانے ہوں گے تو یہ مشرقوں اور شریکوں کے بیچ میں اکٹھے ہونے کی اگر جگہ ہوگی تو وہ موبق ہوگا وَرَعَ الْمُجْرِمُونَ النَّارُ اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو مجرموں کو آگ نظر آ جائے گی جب وہ دور سے اس کو دیکھیں گے تو اس کا غضب اور اس کی چنگھاڑ سن رہے ہوں گے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ چالیس سال کے فاصلے سے وہ آگ دیکھ لیں گے دور سے ان کو نظر آ جائے گی سورت فرقان میں بھی آتا نا مِن مَكَانِمْ بَعِيدٍ دور ہوگی اور دور سے ان کو سَمِعُ لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِیرًا وہی سے چیخیں سنائی دینے لگ جائیں گی آگ کا شور اور ہنگامہ اور آگ کا غضب ناک ہونا اور دوزک کا باز ایسا باز کو کھا رہا ہوگا وَرَأَلْ مُجْرِمُونَ النَّارِ مُجْرِم لوگ آگ دیکھ لیں گے فَزَنُّو پھر وہ سمجھ جائیں گے ان کو یقین آ جائے گا زَنَّا أَنَّا کیا ہوتا ہے؟ یقین أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا مُوَاقِعْ کی جمع ہے مُوَاقِعُون وَقَعَا کہتے ہیں گرنے کو پڑھنے کو کہ اس میں گرنے والے پڑھنے والے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفَا اور نہ وہ پائیں گے اس سے کوئی بچنے کا راستہ مصرف صرف کا مطلب ہوتا ہے نا پھر نہ یعنی ایسا مقام جس کی طرف وہ لوٹ سکیں نجات کی کوئی جگہ یعنی اس مصیبت سے باہر نہ نکل سکیں گے چیزیں چلائیں گے کہیں گے اللہ ایک دفعہ واپس بیج ہم اچھے کام کر کہیں گے لیکن کوئی واپسی نہیں وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَادَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے بیان کیے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں سرفنا صادرِ فے سے جو پیچھے گزرا یعنی ہر قسم کی مثالیں دائل واقعات بار بار بیان کیے تصریف الریاح کا لفظ پڑھا ہے نا قرآن میں ہواوں کا پھرنا کیسے ہوتا ہے کبھی شمال ہی ہوا چلتی ہے شمال سے آتی کبھی جنوب سے آتی ہے کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے تو اس کو کہتے ہیں ہواوں کا پھرنا تو قرآن میں مثالوں کا پھیر پھیر کے بیان کرنا کیا ہے کبھی ایک طرح سے کبھی دوسری طرح سے کبھی کچھ خبری سنا کے کبھی درا کے کبھی ایک چیز کے ساتھ کبھی دوسری چیز کے ساتھ تاکہ لوگ بات سمجھیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا سمجھنے کی بجائے انسان اکثر چیزوں میں صرف جھگڑے ہی کرتا ہے یعنی اکثر چیز جو انسان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ جدل لفظ کو آپ دیکھیں نا وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان اکثرا اکثر شئیءٍ چیز جدل جگڑا جگڑا جدل جنگ و جدل جس کو آپ کہتے ہیں یہ اردو والا ہی جدل ہے اور جدال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کریں تو سخت جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز میں ہشیار ہے وہ کیا ہے؟ جگڑا اور انسان سے براد سرکش انسان بھی ہیں اور عام انسان بھی کہ کباز اوقات مومنین بھی آپس میں جگڑے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑ پڑتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور نہیں منع کیا لوگوں کو انہ سے مراد سارے لوگ بھی ہیں اور خاص طور پر اہل مکہ اَيَوْمِنُوْ کہ وہ ایمان لائے اِزَّاءَهُمُ الْحُدَى جب آگئی ان کے پاس ہدایت اور الْحُدَى سے مراد یہاں قرآن ہے یعنی الْحُدَى کے آنے کے بعد پھر بھی لوگ نہ مانیں تو کس چیز نے روکا ہے ان کو خیر یہ تو ایک جوک ہے لیکن اصل میں تو اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن آ چکا ہے اسلام آ چکا ہے پیغمبر آ چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے اِلَّا مَگَرْ اَنْ يَكِي تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ آیا ان کے پاس طریقہ پہلوں کا یہ پہلی قوم والی عادت وہی مسئلہ ان کا وہی خوب پرانی جس چیز نے پچھلے لوگوں کو روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے اسی چیز نے ان کو روکا ہے اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا یا یہ کہ آجائے ان کے پاس عذاب ترہ ترہ کا قبولہ کے دو مانے کیے گئے ہیں ایک ہے قبولہ قبیل کی جمع جیسے سبل سبیل کی جمع قرآن میں دونوں پڑھے ہیں سبل اور سبیل اسی طرح قبول اور قبیل بھی آپ نے پڑھا تو قبیل کا مانا یہاں کیا گیا ہے انواؤ اقسام ایک کے بعد ایک ترہ ترہ کا رنگا رنگا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا اور ایک مانا اچانک ناگہانی یہ مجاہد نے کیا ہے اس کا ترجمہ یعنی اچانک عذاب یا یہ کہ رنگا رنگ عذاب یا یہ کہ سامنے سے آنے والا عذاب قبول قبلہ کی طرح بھی مانا کیا گیا لیکن اگر آپ ایک مانا یہ دو یاد کر لیں تو کافی ایک کیا کر لیں انواؤ اقسام کا اور دوسرا کیا سامنے سے آنے والا یا اچانک آنے والا تو بات یہ ہے کہ انسان کسی کی ہدایت کے لیے کتنی بھی کوشش کرے جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی بندے کو ہدایت نہیں ملتی اور اللہ کیوں نہیں چاہتا کسی کیا کوئی نہیں کہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ بندہ سچا نہیں ہے کسی بھی ہدایت کو قبول کرنے میں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو اللہ مگر مبشرین ومنذرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے مبشر ومنذر وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِالباطلِ باطل کے ساتھ یعنی ہم نے رسولوں کو دو کام بتا کے بھیج لوگ اچھا کرنے والوں کو خوشخبری دو برا کرنے والوں کو ڈراؤ لیکن لوگوں نے کیا کیا بیسے شروع کر دی جھگڑے شروع کر دی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ بِالباطل باطل کے ہتھیاروں کے ساتھ اور وہ کیا ناحق باتیں باطل سے مراد جھوٹی باتیں ناحق باتیں کر کر کے جھگڑنے لگے کیا باتیں کرتے تھے مثلاً کہتے تھے ابعث اللہ بشر الرسول کبھی کہتے مانتم ملا بشر مثلنا کبھی کہتے لَوْ شَعَ اللَّهُ لَنْزَلَ مَلَائِكَةً کبھی کہتے لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجِلِ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَزِيمُ کبھی کیا کرتے بیکار قسم کے سوال کرتے کبھی ہنسی مزاق کرتے جیسے کہ آگے آ رہا ہے اور جھگڑا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ یعنی باطل طریقوں سے ناحق طریقے سے کیوں کیا جھگڑا لِيُدْحِدُو بِهِ الْحَقُ تاکہ فسلا دیں زائل کر دیں اس کے ساتھ حق کو دَحْز دَالْحَا ضَاد دَحْد کہتے ہیں فسلنے کو زائل کرنے کو یعنی جھگڑے کا اصل مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو حق سے دور کر دیا جائے حق سے ہٹا دیا جائے یعنی اہلِ مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قسم کے جھگڑے ڈالے ہوئے تھے جس قسم کے اترازات اٹھا رہے تھے جس طرح کی بحثیں کر رہے تھے ان کا مقصد کیا تھا حق سے ہٹانا لوگوں کو اصل مقصد سے دور کرنا وَتَّخَذُو اور انہوں نے بنا لیا کنہوں نے اہلِ مکہ آیاتی میری آیات کو یعنی قرآن کو کیا بنا لیا اَغَيَا رَحُزُوَ مَزَاق وَمَا اُنزِرُ اور جو وہ ڈرائے گئے یعنی جہنم کا تذکرہ جیسے باتیں بنانا شروع کر دی اور جو وہ ڈرائے گئے اس کو بھی کیا بنا دیا حُزُوَ مَزَاق حُزُوَ جو ہے نا مستر ہے بمانہ عصد مفہول یعنی جس کا مزاق اڑایا جائے یعنی ڈرائے ان کے لیے مزاق بن گئے دل لگی کی چیز بن گئے حیزِ حمزہ اس کا روٹ ہے ہر رسول کا مزاق اڑایا لوگوں نے ہر دین کی طرف بلانے والے کے ساتھ لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ لوگوں نے جتنی بھی کوششیں کی اس نور کو بجھانے کی جیسے چاہے جھگڑے کیے جیسے چاہے مزاق اڑائے جیسے چاہے انہوں نے باطل کے ہتھیار استعمال کیے لیکن اللہ کا کلمہ ثابت ہو کے رہا وَمَنْ أَظْلَمُ کون بڑا ظالم ہے مِمْمَنْ اس سے جو وُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات یعنی قرآن سنا کے نصیحت کی گئی فَآرَدَ آنحا اس نے اسے مو مُڑ لیا سن کے نہیں دیا میں سننا ہی نہیں چاہتا نہ غور و فکر کیا نہ نصیحت پکڑی وَنَسِعَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا یدہو مُزا مُزا فِلَح اصل میں یدان تھا نون اڑ گیا اضافت کا مُزا فونے کی وجہ سے تو آگے کیا بھیجا تھا اس نے گناہ غلط کام یعنی اپنے انجام کو بھول گیا تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کو نصیحت کی جائے قرآن کے ساتھ اور وہ اس سے مو موڑ کے چلا جائے اور اپنی آقبت کو پراموش کر دے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً جب کوئی ایسا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے بے شک ڈال دیئے ہم نے ان کے دلوں پر پردے اَكِنَّا کس کی جمعہ ہے؟ کِنان کی غِلَاف اَنْ يَفْقَهُوہُ کہ وہ سمجھ نہ پائیں اس کو یہ اصل میں تھا اللہ يَفْقَهُوہُ کیونکہ جب غِلَاف آ جاتے ہیں تو پھر بات نہیں سمجھ آتی کس نے کہا تھا قُلُوبُنَا غُلْف یہود نے قوم شعب نے کیا کہا تھا یَا شعب مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول تمہاری اکثر بات ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تم کیا کہتے ہو اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوہُ وَفِي عَذَانِهِمْ وَقْرَ اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے کہ حق بات سنی نہیں سکتے ایسے لوگوں کا حال کیا ہے وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْحُدَى فَلَيَّةَدُوِذًا أَبَدًا اگر تم بلاؤ ان کو ہدایت کی طرف ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے کبھی نہیں کبھی بھی نہیں اس رستے پہ آئیں گے تو انجام کیا ہوا ختم اللہ علی قلوبہ وَعَلَى السَّمْعِهِ وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَزِيمٌ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَحْمَةً حالانکہ رب رب تمہارا غفور الرحیم ہے رحمت کرنے والا ہے لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُو اگر وہ انہیں پکڑ لیں ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا گناہ ہیں یہاں اعراض اور دوسرا غفلت غفلت اور اعراض کی خاص طور پر یہاں مضمت کی جاری اور ویسے بھی کوئی بھی گناہ مراد ہے لیکن میں سوچتی ہوں کہ غفلت اور اعراض جو ہے کس قدر بڑا جرم ہے سب خرابیوں کی بنیاد یہی ہے جب قرآن سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُزُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ اگر لوگوں کو ان کی برائیوں پر پکڑنے لگے تو جلدی دے دے ان کو عذاب کتنی جلدی سورة النحل میں آپ نے پڑھا وَقَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ وہ زمین پر ایک چاندار کو نہ چھوڑے اگر وہ ان کی زیادتیوں پر ان کو پکڑنے لگے ایک زیرو نہیں زمین پر زندہ رہ سکتا اگر ان کو ان کے قصور پر پکڑ لیا جائے بَلْ لَهُمْ مُعِدٌ جلدی کیوں نہیں دیتا عذاب کیونکہ اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا مععید کس کو کہتے ہیں اپوائنٹڈ ٹائم اینڈ پلیس اور وہ کیا ہے قیامت کا دن اور حشر کا میدان یہ ہے اس میں ظرف زمان و مکان بَلْ لَهُمْ مُعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ہرگز نہ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ مَوْئِلْ اَوْلْ سے ہے حمزہ وَعُلْام نِجَات اب یہاں پر آپ دیکھئے ایک طرف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت فرمانے والا ہے وہ بندوں کو اپنی رحمت میں ڈھاپنے کے لئے تیار لیکن بندے سننے کو تیار پھر ذہن وہی خیال آتا نا کہ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو غلطیوں پر پکڑتا کیوں نہیں تو بات یہ کہ پکڑنے کا ایک دن مقرر ایک جگہ مقرر اور بات یہ کہ جب وہ اس وقت پکڑے گا تو پھر کوئی بھی خود کو چھڑا کے نہیں جا سکے گا آپ نے پڑھے سورت الراد میں لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَاب انعام مِن لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَر ہر چیز کا ایک وقت ہے لیکن جب وقت آجائے گا پھر کیا ہوگا پھر نہیں کوئی چھوٹ کے بھاگ سکتا ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمِ لَا عَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ مقرر وقت آئے تو ایک لمحے کی نہ دیر ہوگی نہ سویر ہوگی نہ پہلے نہ بعد ہوئے وَتِلْكَ الْقُرَا اور دیکھو تو سید دنیا میں بھی عذاب آئے ہیں یہ بستیاں کونسی آج سمود وغیرہ اَحْلَكْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کب کیوں لَمَّا ظَلَمُ جب انہوں نے ظلم کیا یہاں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر ہٹ دھرمیوں پر غفلت پر اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑ دے تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فوراں پکڑنے لگے تو پھر تو کسی کو بھی دنیا میں رہنے کا حق نہ ملے لیکن ایسا بھی نہیں کہ پکڑتا ہی نہیں پکڑتا بھی ہے جیسے ان بستیوں کو پکڑا وَجْعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی وقت مقرر کر رکھا ہر قوم اور ہر تہذیب کا ایک وقت اور ایک محلت ہوتی ہے جب تک وہ وقت ہے جیسے انسانوں کی زندگی کی مولت ہے ایسا ہی قوموں کی بھی جب تک وہ وقت ہے تو ان کو کام کرنے کا موقع دیا جارہا ہے چاہے تو اصلاح کر لیں جیسے قومی یونس نے کی اور چاہے تو بگڑتے نہیں اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر پکڑ بھی آ جاتی ہے محلک یہاں ہلاکت کے معنوں میں مفعل کے وزن پر محلک تو کون سا مستر ہوگا میمی اور مععید وعدے کی جگہ جب وہ وقت آئے گا تو کوئی بھی اس کو ٹال نہ سکے گا تو بات یہ ہے کہ انسان کو غفلت کی نین سے جاگنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے عامال پر نظر ڈالنی چاہیے بیکار کی بحثوں میں پڑھ کر اصل مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا چھوٹا عمل ہو یا بڑا چھوٹی بات ہو یا بڑی جو بھی بیکار کی بات ہم زبان سے نکالیں گے وہ سب لکھی جائے ٹکھی ہے آج آپ نے کوئی ایک بات بتا دے جو آج یہاں سے آپ لے کے جائیں گے ساتھ بحثیں نہیں کرنی الحمدللہ انسان تھوڑی دیر خاموش ہو جائے تو بحث اپنی موت آپ مر جاتی ہے اور شیطان کا بار کیا ہوتا ہے اکساؤ تاکہ فساد ہو اور میرا کام اور آسان ہو سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو قرآن قرآن 100% the best application to understand قرآن study with flashcards word list learn 25% of قرآن vocabulary in 7 days multiple mcqs multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons at learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project corean vocabulary 100% in urdu visit smartappsweb.com and we'll see you in the islamic app and we'll see you in the islamic app and we'll see you in the islamic app and we'll see you in the islamic app